بڑے بچے اگر ہو نا جو سمجھدار ہوں وہ جو چیز کو سمجھتے ہیں آپ کو پتائے کہ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے تو ان کو ضرور لائیں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو ساتھ اس لیے رکھتا ہوں دینی مجالس میں تاکہ انہیں ایویرنیس آئے انہیں یہ معاملہ پتا چلے کہ بھئی یہ ہے کیا دینی آج آپ کو پتا ہے بدعقیدہ لوگ دوسرے مسلک کے لوگ اپنے بچوں کو ٹرین کس طرح کرتے ہیں مجلسوں میں لے جاتے ہیں لوہاں کے مجلسوں میں اور پتا نہیں کیا کیا صرف ایک سرکے کی میں بات نہیں کر رہا ہر طبقے کے لوگ اس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو آگاہ کرتے ہیں اپنے مذہب کے حوالے سے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا دکھاتے ہیں کہ فلاں فلم کب آ رہی ہے آج ویکینڈ ہے تو آج یہ چھپی ہے بلکہ آپ تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی نا یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہمارے اللہم صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ موبائل پر تو پابندی لگ جانی چاہیے حقیقتاً ایسا ہی ہے اگر آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے اور آپ کوئی ایسی چیز یوز نہیں کر رہے کہ جو آپ کو فائدہ پہنچا رہی تو آپ کو پابندی لگا کر یعنی اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے آنا چاہیے میں حرم شریف میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آپ وہاں کی ویڈیو بنا کر بھیجیں آپ وہاں کی فوٹوز بھیجیں مجھے بتائیں کہ میں وہاں یہ کرنے گیا ہوں میری کوشش ہی ہوتی کہ میں حرم شریف میں پڑھنے کے علاوہ کیونکہ آج کل بکس بھی ساری اسی میں ہوتی ہیں میری کوشش ہی ہوتی کہ میں وہاں موبائل کو استعمال ہی نہ کرو لیکن ہمارے لوگوں کی فرمائشیں دے گئے کہ وہاں جا کر آپ ایک تصویر بھیجیں وہاں جا کر آپ ایک ویڈیو بنایں اس سے ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے ہماری توجہ دوسری طرف جاتی ہے یہ موبائل اور یہ اس کے اور پھر ہمارا معاملہ تو اب بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے یوٹیوب نے اور پتہ نہیں فیس بک نے اور کیا کیا ہمارا کام آسان کر دیا ہے جو نئی فلم آتی ہے ہمیں اب تو سیڈیز وغیرہ کا سلسلہ ختم ہی ہوگی اب تو موبائل پر آ جاتی ہے تو ہمارے بچوں کی ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں لکھا ہوا ہے کہ لائن لیکن ساتھ میں آپ کو اضافہ اس بات کے اس میں کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے موبائلز کا بھی آپ دیان رکھیں آپ ان کے چیک کریں موبائل آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ دن بر میں کرتا کیا ہے آپ کا بچہ کیا کیا استعمال کرتا ہے کیا اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے ہیسٹری چیک کریں اگر ہیسٹری کلیر کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے اس کو منع کریں یہ ساری باتیں آپ اپنے پاس جو ہے وہ آج گرہ سے باندھیں خواتین مجھے سن رہی ہیں خاص کر اس کو ایزی نہ لیں ہم بڑے افرا تفریقے دور سے گزر رہے ہیں اور بڑے پورا فتن دور میں داخل ہو چکے ہیں علمان والحفیس کہیں ایسا نہ ہو اور پھر معاملات آپ کے سامنے ہیں ابھی پڑسو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے پڑوس میں ایک ساتھی ہے اس نے جو ہے وہ بغاوت کر دی اپنے گھر میں کہ بھائی میں بچے کی عمر کیا ہوگی انیس یا بیس سال بمشکل یہ اس سے بھی شاید چھوٹا ہوگا اس سے بڑا نہیں ہوگا بغاوت کیے کہ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا یہ حال ہے ہمارا اٹھارہ انیس سال کا لڑکا اپنے ماں باپ کو یہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا ہمارا حال یہ ہے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں وجہ کیا ہے غفلت کیا ہے ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کی کارکردگی پورے دن میں کیا رہی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میسج کرتا ہے تو کس سے بات کرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ووٹسپ کیوں یوز کرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ یوٹیوب پر رات بہے تک گئے تک کیا دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر اب بچوں کا مستقبل کابنات کرنا ہے برباد ہونے سے بچانا ہے تو ان تمام چیزوں پر اپنی دکانداری کے علاوہ دیان دینا ہوگا اور میری جو ماں وینے سن رہی ہیں وہ بھی سن لیں کہ ان تمام چیزوں پر انہوں نے دیان دینا ہوگا ورنہ پھر ان بچوں کی آخرت جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ دنیا بھی برباد ہوگئی تو اس کا ذمہ دار ہم والدین ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نسلوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے تو بڑے بچوں کو ضرور لائیں اور انہیں بتائیں کہ نماز کا ذوق کیا ہوتا ہے نماز کا شوق کیا ہوتا ہے میں اپنی ایک عادت آپ سے شیئر کرتا ہوں میں جب سنتیں کبھی کبھی گھر میں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں بابا سے بولند اپنے بیٹے کے سامنے پڑھنے لگتا ہوں کہ اسے پتا چلے کہ سبحان ربی العظیم رکو میں پڑھنا ہے اسے پتا چلے کہ سبحان ربی العظیم رکو میں پڑھنا ہے حالانکہ بابا سے بولند نہیں پڑھنا چاہیے اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں لیکن اس پر کوئی واجب ترک نہیں ہو رہا کوئی سنت ترک نہیں ہو رہی لیکن میں صرف اس کے لئے پڑھتا ہوں کہ میرا بچہ میری آواز کو سنے تو وہ اگلی دفعہ رکو میں اور سجدے میں اس بات کا جو ہے وہ اپنے اوپر کوشش کرے اپنانے کے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ بچوں کو بتائیں نا کہ بھئی یہ کر یہ نہیں کرے گا تو جو تو تھپڑ ماروں گا نہیں یہ تربیت نہیں ہوگی آپ اسے کر کے بتائیں آپ خود داڑی نہ رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے جوان بیٹے کو کہیں بیٹھا دیکھو داڑی جو ہے وہ سنت ہے آپ اس کو چھوڑ دو گے تو گناہ ملے گا اب وہ آپ کو ظاہر سی بات ہے سمجھدار ہوگا سامنے تو نہیں کہے گا لیکن کہیں نہ کہیں دل میں سوچے گا تو ضرور کہ والی صاحب خود تو نہیں رکھتے ہیں لیکن ہمیں کہتے ہیں یہ صرف ساری کی بات نہیں ہے اور بھی دیگر چیزیں آپ لیکھ دیں آپ فلم دیکھتے ہو اور بچوں کو کہیں کہ ٹی وی نہ دیکھو آپ کہ کوئی گھر پہ آئے آپ کہیں فلانکل آئے تو بتا دو ابو نہیں ہے گھر پہ اور آپ بچوں کو کہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو اس کا اثر نہیں رہے گا تو کوشش کریں کہ اپنی بات کو عملی جامع پہنا کر پھر بچوں کے سامنے پیش کریں اس سے بڑا فائدہ ہوگا یہ تجربہ ہے میرا یہ مشاہدہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے بچے کیا پھر آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں کہ بھائی بھلال بھائی میرے بچے کو تھوڑا صدا رہیں میرا بچہ جو ہے وہ ادھر ادھر جاتا ہے اسے محفلوں کی دعوت دیں یا میرے بچوں کو نماز کے لیے لے جائیں تو پھر آپ کا یہ کہنا اتنا پورا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ کا کر کے دکھانا پورا اثر ہوگا تو خواتین مہنیں بھی سن رہی ہیں مائیں بھی سن رہی ہیں یہاں بھی لوگ کافی دادات میں تو میں نے اس کو غلیمت جانتے ہوئے یہ بات آپ کے گوشت گزار کر دی نماز کا ذوق اور شوق اس انداز سے پیدا کی